موسیقی کچھ سالم میں رکھتا کہ جیسے کسی شریر بچے کے ہونٹوں پر کوئی شرارت کرنے سے قبل مچھلی ہوئی ہوتی ہے اور انداز میں ایسا تکلماتی بانکپن کہ ابھی کوئی رسیلہ جملہ کوئی لطیفہ آیا ہی آیا لال نور کی آواز عام گفتگو میں سرگوشی کی حد تک گلے میں فسی ہوئی ہوتی تھی مگر کہہ کہہ اتنا بلند آہنگ کے لگتا کہ واقعی کوئی محس گلے سے نہیں بلکہ دل کے چاروں خانوں میں بہتا لہو اُبال کر اور پورے بدن سے زندگی کشید کرتے ہوئے کہہ کازن ہوا ہے ویسے تو صاحب کا ریاست بھاولپور میں اپنے سے ہر بڑے کو تازیماً لالا یعنی بڑا بھائی کہا جاتا ہے مگر لالا نور تو نور احمد قریشی ہوتے ہوئے بھی اپنے سے چھوٹوں کے علاوہ بڑوں کا بھی لالا تھا یعنی جگت لالا حتیٰ کہ منو بھائی کی طرح اس سے بھی کئی بار یہ پوچھا گیا کہ یار سچ سچ بتاؤ ہماری بھابی بھی تمہیں لالا ہی کہہ کر بلاتی ہے یا کوئی اور نام لکھا ہوا ہے لالے نور سے میری پہلی ملاقات دیرہ نواب صاحب کے حکیم حیات قریشی کے مغتب میں اس وقت ہوئی جب میں ایف ایسی کا انتیان دینے کے بعد نتیجے سے قبل کی چھوٹیاں منا رہا تھا کہ ان دنوں ابھی طالب علموں پر انٹری ٹیسٹ جیسے عذاب نازل ہونا شروع نہیں ہوئے تھے میرا چھوٹیاں منانا بس یہی تھا کہ باقیدہ کہانیاں لکھنے کا آغاز کیا جبکہ حیات قریشی صاحب ان دنوں مسلم آفثان نگار کی یاسیت سے بہاولپور کے عدبی افق پرتلو ہو چکے تھے ملک کے اہم عدبی جریدوں میں ہر مہینے ان کی چھپنے والی کہانیوں نے تحلقہ مچایا ہوا تھا اور شاید یہی کہ وہ کوئی مشترکہ وجہ یا جسے مقصدیت کہلیں کہیں موجود تھی جو عمروں میں تفافت کے باوجود ہمیں بہت قریب لے آئی اور ہم نے انیس سو تیہتر میں بز میں عباب سخن کی بنیاد رکھی حیات قریشی اس کے پہلے صدر اور میں سیکٹی چنا دیا حیات قریشی صاحب نے لال نور سے میرا تعرف کچھ زیادہ ہی بلیغ انداز میں کرا دیا جس کی وجہ فوری طور پر تو سمجھ میں نہ آسکی مگر بعد میں ان کی دانشمندی کا قائل ہو گیا کہ اس طور انہوں نے لال نور کے مجھ جیسے آسان شکار پر اس کے تابر توڑ جگتوں اور جملوں سے جھپٹ پڑھنے کی واردات سے محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی ساتھی ساتھ لال نور کا مجھ سے تعرف بھی کرایا تو وارننگ کسے انداز میں کہ خبردار اس سے پنگا نہیں لینا اس پہلی ملاقات میں لال نور سے مل کر یوں لگا کہ دنیا میں تو شاید سکھ ہی سکھ ہیں کہہ کہی ہی کہہ کہہ نہ کہیں فکر نہ کہیں غم اور نہ کہیں آنسو ملاقات کچھ اور بڑی تو جانا کہ دنیا میں دکھ تو ہیں اور سکھ بھی مگر جس میفل میں لال نور ہوتا ہے وہاں سے دکھ اور پریشانی دبے پاؤں اس سے آنکھ پچا کر کہیں اور کسک جاتی ہے میں حیران ہوتا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ جسے کوئی بھی پریشانی نہیں کیسا ناتا ہے خدا کے ساتھ اس کا کہ اس کے کوٹے میں آنسوں کا ایک کترہ بھی نہیں کس طرح کی عبادت کرتا ہے کہ پروردگار نے اسے ہر طرح کے رنج ولم سے محفوظ کر رکھا ہے مگر میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی یا شاید کی بھی تو لال نور کی زندہ دے لی اور بے فکری سے بھرپور کہہ کہوں نے ایسا کرنے کا موقع ہی نہ دیا وہ ان دنوں محکمہ مصمیت کراچی کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا عموماً دو اڑائی ماہ کے بعد پانچ چھے دنوں کے لیے اپنے گھر ڈیرہ نواب صاحب میں آنا ہوتا اس سے گھنٹوں نشستیں رہتیں کمال کا داستان گو تھا وہ کراچی کے شبروز کا حوال کچھ اس قسم کے اسلوب کراچی کے شبروز کا حوال کچھ اس قسم کے اسلوب فرما روائی اور ایسے چٹخارے دار جزیات کے ساتھ بیان کرتا کہ جیسے کراچی اس کی اپنی کوئی اقلیم اپنی سلطنت رہی ہو مجھے یوں لگتا کہ کراچی روح زمین پر کوہ کاف کی مامند کسی حسین اور خوشحال ترین ریاست کا نام ہے جہاں اس کے باشندوں کی خدمت کے واسطے پریاں کتار اندر کتار سر جکائے کڑی ہیں اور لالہ نور اس ریاست کا حاکم کی جس کی اجازت بغیر نہ تو کوئی کراچی جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے آ سکتا ہے یوں میں نے پہلی بار کراچی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ لالہ نور کی قوت نتک سے اور انداز بیان سے پیدا کی کئی تخیلاتی بصیرت سے لالہ نور گھنٹوں دنیا جان کی باتیں کرتا لطیفوں کے امبار لگا دیتا اور کہکوں کے ایرام تعمیر کر لیتا اس کے ذہن میں اترا اور زبان پر آیا جملہ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا وہ تو راہ چلتے آدمی کو روک کر اپنا جملہ بھرپور طور پر استعمال کرنے کا ہنر جانتا تھا مگر اس نے کبھی اپنی ذات کی تہیں نہ کھولی سابقہ سوویت یونین کے حکمرانوں کی طرح آہنی پردوں کا حسار تام رکھا تھا اپنے گرد گرد اس نے وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کے اندر تک پہنچنے کی کوشش کرے یا اس کی ذات میں نکھبزنی کا مرتقب ہو ہر ایسے مہم جو کوئی اپنے رسیلے کٹیلے جملوں جگتوں لطائف اور کہکہوں سے مار بھگاتا مگر کبھی بھی بیدھیانی میں کہیں کہیں درار آتی اس کی ذات کے اطراف میں تو تنہ ہوا فولادی پردہ بکھرنے کی کوشش کرتا لیکن نہ تو کہیں اس کے ماضی کی چلک دکھائی دیتی اور نہ ہی حال کی محس کوئی خواب سا چلک پڑتا خواہشات سے بھرے ہوئے مستقبل کے بیمانے سے یہ بھی شاید کوئی خواب ہی تھا کہ جسے تعبیر سے انقرار کرنے کے لیے اس نے اچانک ہی دیرانواب کی بستی مولویاں میں گھر بنا لیا جبکہ اس سے پہلے اس کا خواب یہ تھا کہ دوران ملازمت لیل بی کرنے کے بعد اپنے ایک اور آبائی شہر لیقتپور میں وقالت کرے گا اس نے لیل بی کر بھی لیا اور اس خواب کی تکبیل کے واسطے ملازمت سے قبل از وقت لیٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد جمع پونجی کے بشتری سے سے لیقتپور کی کچہری میں اپنا چمبر بھی تعمیر کر لیا مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کے عدم موجودگی میں ستم زریف دوستوں کے ٹولے نے نہ صرف اس کا چمبر گرا کر خود قبضہ کر لیا بلکہ شب بھر میں ملبے پر بھی ہاتھ صاف کر لیا اب لال نور میں مزاجن اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ وقالت کا آغاز سائل کی صورت میں اپنے مقدمے سے کرتا صبح پس چلا آیا ملاقات ہوئی تو میں نے ایوال پوچھا اس نے حسب عادت زوردار کہکہ لگایا اور میرے اس افسار کو ہوا میں اڑا دیا مجھے پہلی بار اس پر غصہ آیا کیسے شخص ہیں پوری زندگی کا خواب چکنا چور ہو گیا اور یہ کہکے لگا رہا ہے مگر اس نے پھر بھی برا نہ منایا اور بولا دوست زندہ رہنے کے لیے دل بڑا رکھنا پڑتا ہے اس ملاقات کو غالباً دو تین برس گزر گئے اس دوران لال نور کے ایک قریبی عزیز سے ملاقات ہوئی تو یہ راز کھلا کہ اس نے تو پوری زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہیں مگر ہر کسی کو خوشیاں بھنٹی ہیں نہ مسائد حالات میں انتھک جد و جہد اور راہ پرخار میں بلا توقف عابلہ پائی تنکوں سے آشیانہ بنانے کا عمل میرا غصہ اور بھی بڑھ گیا یہ کیسا مہاتمہ بودھا گیا کہ عذاب کی طرح حالات کا شکار ہکر بھی ہر وقت کہہ کہے ہر کسی کے لیے سہولتیں خوشیاں اور چاہتیں یہ تو خالصتاً ظلم ہوا اپنے آپ پر یوں ہمارے درمیان ایک دوسرے کو سلام بجوانے کے علاوہ اور کوئی رابطہ نہ رہا ان دنوں میرا ٹھکانہ اسلام آباد تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے دل کا سائز واقعی انتہائی آرزے کی حد تک بڑھا لیا ہے ملتان کے کسی کارڈیالوجسٹ کے ہاں زیر علاج رہنے کے بعد اب ہر ماہ چیک اپ کرانے کیلئے آتا ہے پھر معلوم ہوا کہ بیماری کی شدت بڑھ گئی ہے میں نے ملتان میں ملاقات کی کوشش کی مگر نہ اس کے آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ ہر بار جل دے جاتا پھر ایک شام میں خود بستی مولویاں جا پہنچا حیات قریشی میرے ساتھ تھے لالا نور گھر کے کھلے انگل میں رنگلے پائیوں والی چار پائی پر لیٹا ہوا تھا ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا نیم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں میں مچلنے والی شالارت صاف دیکھی جا سکتی تھی یہ کیا کیا دل بڑھا لیا میں نے جان بوجھ کر مسکرانے کی کوشش کی وہ بولا جناب زندہ رہنے کے لیے دل بڑھا رکھنا پڑتا ہے یہ کہہ کر پھر ایک کہہ کہا مگر اب یہ فلک شگاف نہیں رہا تھا اس سے رخصت ہوتے وقت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لالا نور کی آنکھوں میں مچلنے والی شالارتیں امڑنے والے آنسوں میں ڈوب ڈوبائی سی لگ رہی تھی چند روز کے بعد اسلام آباد میں تلا ملی کہ لالا نور دل کے ہاتھوں چل بسا تدفین بھی ہو گئی اور یوں اس کا چیرہ دیکھنے کا موقع بھی نہ مل سکا اسے گزرے ہوئے برسوں بیٹھ گئے مگر میں اب تک سوچتا ہوں کہ شاید وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں زندہ دلی کو مردہ آنکھوں میں مچلنے والی شرارتوں کو بے جان مسکان کو منجمد اور کہکہوں کو پتھر آیا ہوا دیکھوں شاید وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اسے کہہ سکوں کہ زندہ رہنے کیلئے ہمیشہ بڑا دل نہیں رکھنا پڑتا بڑا ہوا دل کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی